دنیا کو کنفیوز کرنے والے کورونا وائرس کے بارے میں سب سے بڑا خلاصہ ہوا ہے ابھی تک ویگیانک کورونا کی اتپتی کیسے اور کہاں سے ہوئی اس بات کا پتہ لگانے میں جھٹے ہوئے تھے ویگیانکوں کو یہ بہت حد تک پتہ چل گیا تھا کہ کورونا کہاں پیدا ہوا لیکن کیسے پیدا ہوا اس کا راز کھلنا ابھی باقی تھا دنیا کے تقریباً پچاس سے زیادہ دیش اس بات کا پتہ لگانے میں جھٹے تھے کہ کورونا دنیا میں کیسے آیا کہاں سے آیا اسی کڑی میں امریکہ کے یونیورسٹی آف کالیفورنیا کے ریسرچرز نے دعویٰ کیا ہے کہ کورونا ایک یا دو سال نہیں بلکہ پچھلے ایک دشک پہلے ہی جانوروں کو بیمار کرنے لگا تھا ریسرچرز نے پایا کہ پچھلے ایک دشک کے دوران جو بھی سنکرامک بیماری آئیں ان کا سمبند جنگلی جانوروں سے رہا ہے اور کورونا بھی انہی میں سے ایک ہے یونیورسٹی آف کالیفورنیا کے پروفیسر پاولا کینن کا دعویٰ ہے کہ انسانوں میں ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ کچھ ہی سمیں میں یہ ہو گیا ویگیانکوں کا دعویٰ ہے کہ کچھ سمیں بعد اس کا دوسرا اٹیک آئے گا حالانکہ ریسرچر ابھی تک ایسی کسی نتیجے کو نہیں نکال پائیں جس سے یہ پتا چلے کہ کورونا کا حالیہ سنکرمنٹ کیسے شروع ہوا لیکن انہوں نے مانا ہے کہ کورونا گھوڑے کی نال کے آکار کے چمگادنوں سے فیلا ہے پروفیسر پاولا کینن نے اس کے پیچھے کچھ ثبوت بھی دیے ان کا ماننا ہے کہ ہو نہ ہو کورونا چمگادنوں سے ہی انسان میں آیا ہے اور چین کے وہان کے میٹ مارکٹ سے انسانوں میں فیلا اس مارکٹ میں زندہ جنگلی جانوروں کو بیچا جاتا تھا کچھ سالوں پہلے تباہی مچانے والے سارس اور مرس ایسے پیدا ہوئے تھے مرس پہلے چمگادنوں سے اونٹ میں فیلا پھر اونٹ سے انسانوں میں سارس پہلے چمگادنوں سے بلیوں میں فیلا پھر بلیوں سے انسانوں میں آ گیا ریسرچرز کا دعویٰ ہے کہ ایبولا بھی چمگادنوں سے ہی فیلا ہے اور کسی دوسرے جانور سے ہو کر انسانوں میں آیا اس کے علاوہ ویگیانکوں کو سب سے بڑی کامیابی ملی ہے کرونا وائرس کے جینٹک کوڈ کو ڈھوننے میں ریسرچرز کا دعویٰ ہے کہ کرونا وائرس کے ایسے کئی جینٹک کوڈ ملے جو چمگادنوں میں پائے جاتے ہیں حالانکہ کرونا کے فیلنے کی ایک تھیوری پینگولن سے بھی جڑی ہوئی تھی لیکن ویگیانکوں نے اسے خارج کر دیا ہے ویگیانکوں کے سامنے سب سے بڑا سوال تھا کہ کرونا پینگولن میں بھی پائے جاتا ہے یا چمگادنوں سے یہ پینگولن میں آیا لیکن ریسرچرز نے دعویٰ کیا ہے کہ کرونا کے سیکڑو وائرس ہے ان میں سے زیادہ تر چمگادن میں پائے جاتے ہیں پروفیسر کیانن نے آگے جو کہا ہے اسے دھیان سے سب کو سننا اور سمجھنا چاہیے انہوں نے آشنکہ جتائی کہ آنے والے وقت میں کرونا کا سنکرمان انسانوں میں اور بڑھنے والا ہے اور یہ ہر سو میں ایک بار ہوتا ہے لیکن اگلی بار جب بھی ہوگا تب جنگل میں لگی آگ کی طرح پوری دنیا میں فیل جائے گا